ویسے ہمارے پاس سیکھنے کے بہت سارے ہیں جو دیرے دیرے آتے رہیں گے پر میں چاہتا ہوں کہ ان ویسےوں پر آگے بڑھنے سے پہلے ہمارا کیا رویہ رہنا چاہیے کیسے ان ویسےوں سے ہم بہت زیادہ گرہن کر سکتے ہیں کیسے ان کو زیادہ ہم اپنے پریکٹس میں لاسکتے ہیں وہ باتیں پہلے جان لیں ویسے تو بہت سارے ہیں ویسے آتے رہیں گے پر پہلے کچھ بہت آوشک چیزیں آج تھوڑا اس کو ہم سیکھیں گے جس کو سفلتہ کے منتر نام دیا ہے سب سے پہلا منتر کیا ہے سیکھنے کا رویہ ہی سب سے بڑا گروہ ہے اور یہ بہت حقیقت بات ہے بڑے سے بڑا گروہ بھی آپ کو اتنا نہیں سکھا سکتا ہے جتنا سیکھنے کا رویہ سکھا سکتا ہے اگر رویہ ہم میں آ گیا تو جندگی کی چھوٹی چھوٹی گھٹنائیں اور بڑی سے بڑی گھٹنائیں وہ سب ہمیں سکھا دیتی ہیں تو سیکھنے میں تتوے کی کمینی ہے مٹریل کی کمینی ہے باتوں کی کمینی ہے اپلبد گیان کی بھی کمینی ہے سیکھنے میں ہمیں جو بڑھانا ہوں رویہ بڑھانا ہوں ادھارن کے لئے ایک گھٹنا گھٹیت ہوتی ہے مان لیجئے کی آپ اپنے گھر میں ہیں اور آپ کی پتنی یا پتی جو بیوائیسہ برسہ بچے کو ڈاٹ رہا ہے یا کچھ ایسی بات کر رہا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے گلت طریقے سے ڈاٹ رہا ہے یا زیادہ پریسر بنا رہا ہے پڑھائی کا جرد سے زیادہ کہ نہیں کسی بھی عالت میں تم کو اتنے نمبر لانے ہی لانے ہیں اور کھیلنا رہنا سب بند پڑھائی میں دھان دو وغیرہ وغیرہ کچھ بھی ہو رہا ہے تو یہ گھٹنا ابھی ہمیں کیا سکھا رہی ہے گھٹنا کیا سکھا رہی ہے اس گھٹنا سے جس کو جو سیکھنا وہ سیکھ سکتا ہے اب یہاں رویہ کام کرتا ہے ایک تو بھٹنا یہ بھی سکھا سکتی ہے کہ میرا کیا کریں یہ جانے اس کا کام جانے یہ جانے اس کا بچہ جانے میں کیا کروں یہ بھی سکھا سکتی ہے یہ بھی سکھا سکتی ہے کہ بچے تو صدرتے نہیں ہیں جب تک ان کو زیادہ ٹائٹ نہیں کرو ان پر تھوڑی ڈاٹو آٹ نہیں پیلو مارو نہیں جب تک ان کو سمجھ تھوڑی پڑتی ہے یہ بھی سکھا سکتی ہے یا پھر یہ بھی سکھا سکتی ہے کہ نہیں اتنا پریسر کر کے اس طرح سے بچے کے دماغ کو ہم اس کا بچپن کا جو ہے ایک مائنڈ ہے اس کو سپریس کر کے اس کو دوا کے کچھ کرنے کی بجائے اس کو ایک سکراتنک طریقے سے بھی اس میں پڑھنے کی رچی پیدا کی جا سکتی ہے بچے ہیں بچے کو کھیلنا پسند ہے اور ہر چیز ان کو کھیل کھیل میں کروائی جائے اور دوست بن کے کروائی جائے تو وہ سب کچھ کروائے جا سکتا ہے یہ بھی سکھایا جائے تو اب رویہ اپنے آپ سکھا دیتا ہے تو کسی نے سیکھ لیا کہ نہیں ایسے ضرورت نہیں ہے پڑھا رہے یہ بھی نہیں کہ پتنی کو ڈاٹ رہا ہے اس میں کچھ نہیں کر رہا ہے پتنی کو ڈاٹا تو پھر یہ کر رہا ہے نیگٹیو چیز سیکھ گئے پر یہ بھی سیکھا جا سکتا ہے کہ نہیں ایسے ضرورت نہیں ہے ہم کچھ اور طریقہ تھوڑا اس کو کھیلنے کا منہ ہے تو بچہ ہی نہیں کھیلے گا تو کون کھیلے گا جب اس کی اچھا ہو تک پڑے گا تو یہ زیادہ اچھا پڑے گا اور اس کے ساتھ ہم دوست بن کے اور گیم گیم میں پڑھائیں گے تو سائد اس کی روچی زیادہ ہوئے گی اور بچہ ہے تو آخر تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے ایسی بہت ساری چیزیں بھی سیکھی جا سکتے ہیں تو ایک ہی گھٹنا سے کون سکھا رہا ہے کئی کتاب میں پڑھنے کی جرد آئی کیا کئی گروہ جی کا پروچن سننے کی جرد آئی کیا گھٹنایں سکھاتی یدی ہمیں سیکھنے کا روئیہ ہو تو اداران کے لئے آپ آجار گئے تو کوئی کئی لے بھیچ رہے ہیں دوسرے دوسرا اداران سمجھنا ایک نے جہاں کئی لے لیا اور تھے لے پہ جہاں یہ کئی لے کا ڈھیر لگا رکھتا ہے جیسے تھے سے رکھ رکھے ہیں اور دوسرے نے انہیں کئی لے کو بڑے عجت سے سجا رکھتا ہے یوں ایک ایک پر طریقے سے سجا رکھتا ہے دونوں کے کیلے کی قوالیٹی ایک ہی ہے دونوں کے بھاو بھی ایک ہی ہے لیکن دیکھنے کی گراہ جو اس کے پاس زیادہ آرہ ہے جس نے ٹھیک سے سجا رکھتا ہے تو آپ کو کیا سیکھنے کو ملیا جو ویوستیت رہتا ہے میری بھی کہاں پرستوٹی ہے وہ جو ویوستیت رکھنی ہے میری فائل اچھی ہونی چاہی ہے میرا بیگ اچھا ہونا چاہی ہے میرے کپڑے اچھے ہونے چاہی ہے تو گھٹنا ہی سکھا رہتی ہے ایک دکان پر آپ گئے اور دکاندار نے جو وہاں کرمچاری تھا گراہ سے بڑی اچھے سے بات ہی نہیں کر رہا تھا اور وہ گراہ سے چلا گیا تو کیا سکھایا گھٹنا نے نہیں ایسے گراہوں سے ایسے بات نہیں کرنا چاہی ہے نیگٹیو نہیں سیکھنا ہے وہ سیکھنے کا رویہ چاہیے تو زندگی کی ہر گھٹنا ہر ہر چھوٹی سے چھوٹی ہے ایک بھیکاری بھی کچھ کر رہا ہے وہ بھی سیکھا رہا ہے بھیکاری بڑی تیاری کر کے اور دن بھر محنت کر کے بھیک مانگ رہا ہے تو اس سے بھی بہت کچھ سیکھنے کا ملتا ہے کیا سیکھنے کا ملا کہ ایک بھیک مانگنے کے لئے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے اور ہم اتنے بڑے کارے کو کرنے کے لئے تو اتنی محنت ہی نہیں کرتے ہیں ہم تو بہت آرام سے چلتے ہیں ہم سے تو زیادہ یہ اچھا ہے اور کتنا انوشاشن سے کام کرتا ہے کوئی گلتی نہیں کرتا ہے اپنے بھیک مانگنے کی کلاب کبھی ناراض نہیں ہوتا ہے نہیں دینے والا اور یہ بھی سیکھنے کو مل رہا ہے کہ اتنی محنت تو کسی کارے میں کرتا تو اس سے زیادہ ویسے کما لیتا تو یہ گھٹنا ہی ہی سکھاتی ہے تو اب یہ ادھارن میں چلیں گے تو ڈھیرہ ادھارن ہے مالو ہم کسی کے ساتھ پروڈکٹ شیئرنگ کی لے گئے اور اس نے پہلے تو یس کیا اور بعد میں جب دوسرے دن بھولایا تھا منع کر دیا تو یہ بھی ایک گھٹنا گھٹی کیا تو وہ گھٹنا بھی ہمیں سکھا رہی ہے کیا ہوا آخر تو گھٹنا سکھا رہی ہے کہ ہم اتنا پرباہو ساری طریقے سے پرستت نہیں کر پائے ہیں اپنا پروڈکٹ اس کے دماغ میں سیٹ نہیں کر پائے اس کے دماغ جیون کی سمجھیاوں کو ہم اس سے جوڑ نہیں پائے پروڈکٹ کو کہ اس کی بیماریوں سے نہیں جوڑ پائے اپنے پروڈکٹ کو پروہو ساری طریقے سے نہیں بتا پائے تو آگے کے لئے سیکھنے کو مل گیا تو سیکھنے کا روائیہ ہی سب سے بڑا گروہ ہے باہر ہی گروہ تو بہت چھوٹا ہے یہ گروہ بہت بڑا ہے اگر یہ روائیہ نہیں آیا تو زندگی لگ جائے گی ہم سیکھ ہی نہیں پائیں گے روائیہ آ گیا تو منٹوں میں سیکھ جائیں گے سب کچھ چیزیں اپلپد ہیں ہم کو جو سیکھنا وہ مٹریل سارا اپلپد ہے کیون روائیہ لاننا ہے چلیے نیرانتر تر ساری ملکسپلوں کو آسان کر دیتی ہے نیرانتر تر نیرانتر تر یعنی ستت لگ کسی بھی چیز میں نیرانتر تر بنی رنی چیز ہے مان لو ہم مائنڈ پروگرامنگ کو اکسوپ میں آ رہے ہیں ایک دن آئے تین دن ہی آئے آدھی دیر آئے چلے گئے اور ایک ایسا بھی کر کے دیکھ لو اور ایک تھوڑے دن لگاتا ٹائم سے بہت دھیان سے کر کے بھی دیکھ لو کئی گناہ پرینام آپ کو ملیں گے کئی گناہ پرینام کسی کو فولو اپ کرنا ہے آج فولو اپ کیا کل اور کرنے کی ضرورت تھی کل سوٹ گیا بھولی گئے پھر کسی اور کو کیا کبھی کسی کو کیا کبھی کسی کو کیا اس کی بجائے جس کو کیا اس کو نرنتر جتنا فولو اپ چاہیے اتنا فولو اپ کرو تو کیوں نہیں کام ہوگا کچھ بھی سیکھنا ہے نرنتر ترتا پروڈکٹ شیئرنگ ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ گتیویدی کو پرتیدین کرنا چاہیے پروڈکٹ شیئرنگ اور ابھیان پرچار کا کارش یہ ہماری مکھے گتیویدی ہے اگر ہم پرتیدین کریں گے تو ہمارا بھیاس بڑھتا جائے گا ہم کبھی کبھی کریں گے بھولے بڑھ کے تو کبھی بھی ایکسپرٹ ہوئی نہیں پائیں گے بھولے آپ کتنی میٹنگیں سنو کتنے سیکھ لو کچھ بھی کر لو نرنتر تا ہمیں ایکسپرٹ بناتی ہے نرنتر تا ہمیں پرنام دیتی ہے سیکھنے کی نرنتر تا گتیویدیوں کی نرنتر تا ہر چیز میں نرنتر تا ہونی چاہیے ہمارا جیسے ایکسرسائز اگر بھی کرتے ہیں تو آپ سوچو کہ چلو سات دن میں ایک بار ایکسرسائز کر لیتے ہیں دو دن کر لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا اس سے اور ہے جہی خراب ہی ہوگا اچھا کچھ نہیں ہوگا پر نرنتر کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ لاب ہوگا تو نرنتر تاب نا جندگی میں کچھ بھی آسین نہیں ہونے مگا تو جو بھی کرنا ہے جو بھی سیکھنا ہے نرنتر کر کے اس کو کمپلیٹ کر لو پورا یہ سب کچھ حل کر دیتی ہے باہر سے اس سارے مل سکتے ہیں سمادھان تو بیتر سے نکالنا کرتا ہے یہ بہت آوشک پوائنٹ ہے ہم کتنے بھی بڑے رائٹر کی بک پڑھ لیں کتنے بھی بڑے ایکسپرٹ ٹرینر کی ٹریننگ اٹینڈ کر لیں کتنے بھی انبھوئی انسان کے سارے انبھو سن لیں پر وہ سب ہمارے لئے کیا ہے اس سارے اگر ہم یہ سوچتے رہے ہیں کہ اس کی سننے سے تو کچھ نہیں ہوا چلو اس کی اور سنتے یہ بڑا ٹرینر ہے اس کتاب کو پڑھنے سے بھی کچھ نہیں ہوا اور بڑی کتاب پڑھتے ہیں پندرہ دن ہو گئے مہینڈ پروگرامنگ ورکسوپ میں آتے ہوئے کچھ نہیں ہوا ہے یہ بیکار ہے اب کوئی دوسری بڑے لیڈر کی ٹریننگ میں جاتے ہیں تو یہ اماری سوچ گلت ہے اگر ایسا ہم سوچ رہے ہیں بہار سے ہی سب کچھ مل جائے گا اور آپ کے اول اپسٹیت رہیں گے ایسا نہیں ہو سکتا ہے آپ کو انوال ہونا پڑے گا آپ کو سامل ہونا پڑے گا ہم جو بتائیں گے وہ یہ سارے ہیں سمدھان کہاں بھیتر ہے ہم دان ہر چیز کا بھیتر ہے ابھی ہرسٹ سلائیڈ میں کیا سیکھا آپ نے کی سیکھنے کا رویہ ہی جندگی میں سب سے بڑا گرو ہے اب یہ بات سننے سے ہو جائے گا یہ دس بار سن لو پچاس بار سن لو ہو جائے گا کیا ہم نے جو بتایا وہ بہت تھوڑا بتایا بہت معمولی سی طریقے سے بتایا اور آپ کا نماغ نے بات پکڑ لی اور بات پکڑ لی اور ہر چیز سے سیکھنے لگ گئے آپ میں گزب کا بات بتانا چاہوں گا کہ اگر یہ رویہ ہم میں آ جاتا نہیں تو آپ اتنے جلدی ہر چیز میں ایکسپرٹ بن سکتے ہیں اور آپ زندگی کو بہت زیادہ آگے لے جاتا تو باہر سے اس سارے ملتے ہیں بیتر سمدھان ہوتا ہے یہ بہت ضروری ہے یعنی خود کی کریہ سیلتا خود کی اپسٹیتی اور خود کا رول یہ بہت مہت پورن تو ہمیں بھی اتنا ہی ایکٹیو رہنا جتنا سکھانے والا ہے انوش آشن ہی 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 کی انوش آشن بین جندگی خود کی وی دوسروں کی مشکل بڑھ ہنے کا کاران ہے انوش آشن نہیں ہے تو ساری باتیں دیکھا سب کچھ ویر ہے ہم ہر سمیں سیکھتے ہیں سنتے سمجھتے ہیں کچھ نشے کرتے ہیں اپنے آپ کے لئے اسی سے تو کرتے ہیں جیون میں چلو یار یہ بات سنی کل سے نرنتر آنا ٹائم پہ آنا یا کل سے مجھے اپنا بیگ ہوگر اچھے سی تیار کر آنا یا کل سے مجھے اپنا ڈریسنگ سنس پہ دھیان رکھ نا آئے یا مجھے ابھی بولنے میں بہت cool رہنا آنا کبھی بھی ایسے کرود میں نہیں آنا ہے ایسی بہت ساری بات ہے تو آپ کو جاننے کو مل بھی جائے گی آپ کو جم بھی جائے گی آپ کو اچھی بھی لگ جائے گی لیکن اگر انوشاسن نہیں تو ان چیزوں کو واپس سے چھوڑ دیتے اپنے بارے میں کچھ نششے کر کے ان کو جیون میں لگو ہی نہیں کر پاتے انوشاسن کیا کہتا جو چیز آپ کو اچھی لگ گئی اور آپ نے اپنے بارے میں نششے کر لیا ہے چاہے کسی کے سامنے بولا لکھا یا من میں نششے کیا ہے تو پھر آپ کا پکا رہنا چیز اس میں کوئی فیر بدل نہیں ہونا چیز تو یہ انوشاسن آپ کی اتنی تیاریوں کو اتنی سیکھی ہوئی باتوں کو آپ کے جندگی کے انوہوں کو بہت زیادہ معینے دیتا ہے بہت زیادہ مہتوب بڑا دیتا ہے اور انوشاسن نہیں ہے تو ہم نے سیکھا بھی بہت اپنے وارے میں نششے بھی بہت کیا پر وہ ساری چیزیں ہم خودی ویرث کر دیتے ہیں کبھی لا پروہ ہو جاتے ہیں کبھی کیا نہیں کیا تو کچھ نہیں آج ہم نے نششے کیا بھوجن ہے اس سے میں کروں گا میں آگے سے لیکن تھوڑے دن میں پھر بھول گئے پھر دیمار ہو رہے ہیں ہر گھٹنا میں انششاشن کی ضرورت ہوتی ہوتی کچھ بھی کر دو انششاشن کا مطلب ہم سبھی جانتے ہی اپنے بارے میں جو بھی چیز ہم کیول ٹائم پر آنا جانا وہ ایک انششاشن کا ایک پوائنٹ ہے پر انششاشن کا مطلب ہوتا ہے ہمارے بارے میں ہم نے جو چیز تیک کی ہے ان کا پالن کرنا نیم پورو پالن کرنا تو نیشٹ جواب دہی کا ڈر زندگی میں ضرور ہونا چاہیے ہم کہتے ہیں نیڈر ہونا چاہیے کسی سے ڈر نہ نہیں ہے لیکن ایک ڈر بہت ضروری ہے یہ بہت positive ڈر ہے بہت اچھا والا ڈر ہے جسے وہ ہوتا نی کولیسٹرول ایک اچھا کولیسٹرول ہوتا ہے ایک برا ہوتا ہے تو کولیسٹرول کیول کم کرنے سے کام نہیں چلے گا اچھا کولیسٹرول بڑھنا بھی چیئے وہ بھی صحت کے لئے ضروری ہے تو سارے ڈر خراب نہیں ہوتے یہ جواب دیئی کا ڈر بہت ضروری ہوتا ہے جواب دیئی کا ڈر کا مطلب ہمیں کچھ بھی جو ذمہ داری ہم نے لی ہے جو ہمارے گول ہے اس کی پرتی ہمیں ایک ڈر ہونا چاہیے کیا اس کو میری کتنی وہ ہو جائے گی ایسا ڈر ہو نا جی یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا فرق پڑتا ہے بول دیا تو بول دیا ہے وہ ڈر نہیں ہے تو کام میں seriousness نہیں آئے گی اور ڈر ہو گا تو seriousness ہو جائے نہیں ایسے نہیں ہو رہا ہے کچھ اور کرنا پڑے مجھے تھوڑا اور جہان دینے کی ضرورت ہے تھوڑا اور کچھ سیکھنا ہے کچھ محنت کرنی کچھ اچھی پلاننگ کرنی ہم بچپن میں کیسے سیکھے سکول میں گئے کتنے سال پڑے آٹھ دس بارہ پندرہ بیس اتنے سال پڑتے جب جائے کر ہم کچھ سیکھتے پر وہ بھی تب سیکھتے ہیں جب کوئی اگزام کا ڈر ہوتا ہے اگزام میں پاس نہیں ہوئیں گے تو سب بیکار ہو جائے گا اور اس ڈر کے مارے ہم کتنا پڑھ کے اور اس کو سیکھتے ہیں اگر وہ ڈر نہیں ہوتا خیال کرو تو کیا ہم سیکھ کچھ ہم کر پاتے کچھ نہیں کر پاتے یہ ہم سب کو اپنے بھی تر رکھ چاہے کہ اتنا سیکھنے کے بعد بھی میں نہیں سیکھا تو میں کیا جواب گم گا اور میں اتنا مائن پروگرام ورکسوپ کا ساتھی ہو کر بھی میری عادتیں نہیں بدل پایا تو میں کیا مو دکھاؤں گا اور ہر مہین گروت نہیں کیا تو کارے سالہ کا سیوک کیسے سپائی کیسے کہلوں گا کیا جواب دوں گا یہ ڈر ہم سب میں ہونا چاہیے یہ ڈر خراب نہیں یہ بہت اچھا ڈر ہے میں یہ ساری چیزیں ہم کانسے بناتے ہیں کتابوں سے پڑھ کے کوئی کوٹ نہیں بنایا ہوا ہے یہ صرف انہو سے بنایا ہوا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ساتھی لوگ کچھ بات بولتے ہیں ایک کمیٹمنٹ لیتے ہیں اور وہ کمیٹمنٹ پورا نہیں ہوتا ہے ان کا لقصے پورا نہیں ہوتا ہے پھر وہ اس کو سوکار کر لیتے ہیں اور زیادہ ڈر اپنے بیتر پیدا نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے وہ جنگی جو ہے اپنے کو جو گمبھیر چیزیں ملنے والی جو مولیوان وہ ہمیں دیتی نہیں در ہمیں سیریس بناتا ہے ہمیں ہماری لپروائی کو ختم کرتا ہمارے آلشیو کو بتم کرتا ہماری نیرنترتا کو بڑھاتا ہے ہمارے سیکھنے کے روی کو چینج کرتا ہے تو یہ ہم سب میں ہونا چاہئے کمجور دھارنائیں سفلتا کی راہ میں بڑی بادہ ہے ہم زندگی میں کیا کرتے ہم کچھ دھارنائیں اپنے بارے منا لیتے ہیں کہ میں اس سے زیادہ نہیں کر پاؤں گا میں سیکھ نہیں سکتا مجھے میں گنی میں بہت کمجور ہوں مجھ سے لکھنے میں مجھے دکھت آتی ہے سفلتا کی الارم ڈائری مجھ سے نہیں بن پائے گی مجھ سے کوئی پروڈکٹ لیتا ہی نہیں کچھ بھی گروت اس سے زیادہ نہیں آسکتی ہے ایک بار کوئی لیول پہ آگئے ہے اور اس کے بعد وہ لیول مینٹر نہیں ہوا تو ایسی بہت ساری جو اگر دھارنا ہی ہم نے من میں بٹھا لی تو پھر آپ سیکھتے ہی رہوا کیونکہ آپ جو بھی سنیں گے نے دھارنا کی چلنی میں سے ہو کے سنیں گے جیسے ہم پانی ٹوٹے میں سے پانی نکالتے اور چلنی لگا دیتے تو چلنی میں جو بھی کچھرا رہنے ہو رہ جاتا ہے ویسے ہی دھارنا کی چلنی لگی رہتی ہم جو بھی سنتے سیکھتے اس میں اب کوئی کتنے آپ کو بول رہا ہے ہر مہینے ہنڈریٹ پرسنٹ گروہ بھی آ سکتی تریقے بھی بتا رہا ہے اور ساری چیزیں بھی موجود ہے سب کچھ ہے لیکن ہمارا پورا جو ٹائم نکلا اس میں تو گروہ اتنی نہیں ہوئی تو مائنڈ کیا کر رہا ہے اس کو ہنڈریٹ پرسنٹ دیکھتے کسی کسی مہینے تو سائے دو تین پرسنٹ پانچ پرسنٹ تو کری لوں گا بتانے والے نے کتنا بتا ہنڈریٹ بتا اپنی دھارنہ نے کتنا کر لیا اس کو چل نہیں کر لیا ہے ایسی دھارنہ ہوتی سپلتا کی راہ میں بہت بڑی باد آ ہے تو جب بھی آپ اگر دھارنہ کو توڑو گے نہیں تو یہ سپیڈ بڑی کر ہے کھل کے سنان بات کو جو بات جہاں سے مل جاننے کو پورا سنو اور سیکھنے کا روائیہ رکھو جواب دے کا ڈر اور یہ جترے بھی منتر آج ہم اپنے یہ کہیں سے کتابوں سے نہیں لائے ہوئے ہم آپس میں جو کارے کرتے ہیں اس کے آنبھوں سے یہ پریستیتیوں سے سارے بات جو بہت ضروری بات ہیں اور ان منتروں کو آپ پکڑ لیں گے تو سارے ہی سمدھان آپ ہی نکال لیں کسی کی ضرورتی نہیں آپ کے اندر بھوک سمتائیں چھپی بھی پڑی ہے کہ آپ اپار کر سکتے لیکن وہ دھارنا ابھی بھی آپ روک بھی سکتے سننے سے میں بول رہا ہوں آپ اپار کر سکتے آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میرے سے تو جی سب کونشیس چیتن من میں دھارنا بیٹ جاتی وہ چلنی لگاتی رہتی تو ہماری ساری پوٹینشل ہماری سارا جو سمبھاؤنیں اس کو سمیت کر دیتی ہے تو ایسی کمجور دھارنا کو جیون میں نہیں رکھنا ہے ہمارا ویکتتو ہم سے زیادہ کام کرتا ہے چار انسان ہیں ایک کی جو ہے ویکتتو یعنی پریسنالٹی ایک کا ویکتتو اتنا پرباو سالی ہے کہ اس کی بڑی عجت ہے سب ساتھی یہ مانتے ہیں کہ یہ جو کہتا ہے بہت اچھی بات کہتا ہے یہ بہت انہوی بہت سفل ہے دوسرا ہے جو تھوڑا مدھیم ہے تیسرا اتنا سفل نہیں ہے وہ کافی ٹائم سے کر رہا لیکن تھوڑا سا یوں نیرہ سام اور ڈاؤن کی اور آتا ہے اور چوتھا جائے بلکل نیگیٹیو ایسے 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 چار چاروں ہی کسی کو کچھ سمجھا رہے ہیں آرسیم سمجھا رہے ہیں ماند تو پہلے والا جب سمجھائے گا تو اس کو ترنت پرنام ملیں گے کئی گناہ پرنام ملیں گے وہ بیس کو سمجھائے گا تو بیس کو سمجھانے میں ٹائم بھی کم لگے گا بیس میں سے ایس کی عورصت بھی بہت زیادہ ہوئے گا اور ایسے پھر جو الگ الگ وقت تو والے پرسن جائے اس میں کم ہوتا جائے گا جس میں بولنے کا بہت ساری چیز آتی ہے وقت تو میں اس کی چھوی اس کا بولنے کا انداز اس کی پیرانی سفلتا ویس بوسا سب کچھ آتا اس پہ کام کرنا چی ہمارے ویکتری سارا کام اپنے آپ کر لے گا تو یہ ہو گیا کچھ منتر آج آپ کو بتائیں یہ بہت ہی آوش ہے ایک ایک منتر میں بڑی طاقت ہے موسیقی